فاؤنڈیشن کلاسی جو 11 سے شروع کی جاتی ہیں اس فاؤنڈیشن کو کرنا کیوں چاہیے اس کوشن پہ آتے ہیں ہم لوگ کیونکہ میکسیمم سٹرینٹس کی من میں یہ رہتا ہے کہ فاؤنڈیشن کرنا ہی کیوں چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ پہلے 11 کریں پھر 12 کریں پھر اس سے بیسک نولیج جیسے ہی ہمیں 11 اور 12 کا ہو جائے گا اس کے بعد جا کے ہم لوگ ٹارگیٹ بیچ میں سامل ہوں گے دوستو میں بتا ہوں آپ کو ایٹی اور نیٹ ایک ایسے ا اقزام ہیں جو بہت ہی کونسپچول ہوتے ہیں اس میں فاؤنڈیشن کی سب سے زیادہ جورت کیوں پڑھتی ہے کیونکہ آپ جب ٹینتھ کلاس تک پڑھ کے آتے ہیں اس کے بعد آپ کا بیس جدی آپ چیک کریں گے تو اس بیس کو اور بیلڈ اپ کرنے کے لیے فاؤنڈیشن کلاسی شروع کی جاتی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ہم لوگ کمپلیٹ نوٹس پڑھاتے ہیں ہر سبجیکٹ میں ہر ٹیچر یہی کرتا ہے پہلے ہم لوگ نوٹس پڑھاتے ہیں اس نوٹس کے تورنت بات ہم لوگ جتنے بھی انسیارٹی بیسٹ کوشن ہوتے ہیں ان کو کلاس میں ہی نکلوا دیتے ہیں جس سے کی بچے کو بیسک نولیج میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے بعد پھر ہم لوگ جو موڈلز ہوتے ہیں ہمارے رسی ای کے نیٹ ایٹ کے ان موڈلز کو سول کراتے ہیں جو کی بیسٹ ہوتے ہیں آئی ایٹی اور نیٹ کے پریویس ایر ایگزامز کے بیسٹ ہوتے ہیں سارے کونسپٹ آئی ایٹی اور نیٹ کے کور کراتے ہیں اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جتنے بھی سٹینڈرڈ بکس ہوتی ہیں جو آئی ایٹی اور نیٹ میں چلتی ہیں ان سے یوز کر کے ان کے کوشنز کو ہم اپنی طرف سے کوشن بنا کے آئی ایٹی اور نیٹ سے تھوڑے ٹف کوشن دیتے ہیں تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے نے سٹارٹ کیا بیسک پھر انسیارٹی پھر موڈل اور اس کے بعد سٹین فانڈیشن کرنے سے ہمومن جیسے سیروں میں جو کرتے ہیں کورٹا سیکر میں جن بچوں کی پرسنڈیج ڈاؤن رہ بھی جاتی ہے اس کا سولیوشن ہم نے بہت اچھے سے کیا ہے کہ دوستو ہم نے یہاں پہ سٹارٹنگ کی جو فانڈیشن کے ڈیج ہوتے ہیں ٹویلتھ والوں کے یا ٹیلینتھ والوں کے سب سے پہلے جیسے مان لوگ کی ہمارا جو سلیبس ہے تھری منت میں ہم لوگ کمپلیٹ انسیارٹی کرا دیتے ہیں تھری منت میں انسیارٹی کرانے کے بعد میں انسیارٹی کو ساتھ لیتے ہیں پھر ہم لوگ انسیارٹی ہے جو آئیٹی اور جو نیٹ کے جو موڈلز ہیں ان موڈلز کو سول کراتے ہیں اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ ان کا ریوزن چلتا رہتا ہے جسے نہ تو ایک سائیڈ میں پرسنٹیج ڈاؤن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا نیٹ اور آئیٹی سے دھان اٹھتا ہے تو ان سب چیزوں کو کولیبریٹ کر کے ان چیزوں کو مکس اپ کر کے ایک ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ٹیم کی طرح ہم لوگ فانڈیشنی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی طریقے کی بیسک نولیج میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ آئیٹی اور نیٹ کے کوششن کرنے کے لیے بیسک نولیج تو بہت زیادہ ضروری ہوتی اور جب آپ کو بیسک نولیج ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ایڈوانس لیول کے کوششن کر پاتے ہیں تو اس طریقے سے کسی بھی طریقے کی کوئی دکت نہیں آتی آرسی ای میں ہم نے فانڈیشن میں بہت الگ طریقے سے فانڈیشنی سٹارٹ کریں جتنا کی آؤٹ اوپ سیٹی جس ایسا آپ فانڈی موسیقی